آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میٹ آفیس کے اندر کتنی زیادہ جدت آئی ہے موسم کی صورتحال بتانے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام بہت جلدی عام آدمی تک پہن جائے پی ایم ڈی ویدر ایب تو اس سے آپ کو بروقت جو بھی سیچویشنز مختلف لوکیشنز پہ ہوگی اس کی وہ اطلاع ملتی رہ گی پورے پاکستان میں سو سے زیادہ ہمارے سٹیشنز ہیں جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے آپ کا بتا رہے ہوتے ہیں کوئی جہازوں کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے ائرپورٹس والا زلزلے والا جو ہے وہ زلزلے کی وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے ایکٹیوٹیز آپ نے سفر کرنا ہے اور کس وقت جو ہے وہ کون سی صورتحال آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی کون سی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہم چارٹ انلائز کرنا ہوتے تھے لیکن اب مادل فورکاسٹ آگی ہے ہمارے پاس دیجٹلائز چیزیں آگی ہیں گھر کے موسم کے بارے میں سر کوئی ایسی صورتحال نہیں بتا سکتا آپ کا مہکمہ موسمیات اگر پوری دنیا کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے تو یہ دنیا کا گرم ترین سال اسلام علیکم جی میں ہوں نمان مقصود آپ دیکھ رہے ہیں نیو آپ دیکھتے ہو کہ پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر کیا موسم کی صورتحال چل رہی ہے لیکن آپ کو بتاتا کون ہے کس طرح سے یہ صورتحال پتا چلتی ہے فلڈ کہاں پہ آنے والے ہیں سمندری طوفان کی کیا صورتحال ہوگی جہاز پہ آپ لوگ ٹیول کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں دھنگی کیا صورتحال ہوگی موسم کی طرح تبدیل ہوگا ایسی جو ہے وہ آپ نے سفر کرنا ہے اور کس وقت جو ہے وہ کون سی صورتحال آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی کون سی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کا درجہ حرارت کتنا ہوگا اس بارے میں آپ کو پتا تو چلتا رکھتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے اور کتنی جدت لانی پڑتی ہے ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کو اسی سلسلے میں آج ہم آئے ہیں مہر صاحبزاد صاحب کے پاس جو کہ ڈی جی ہیں میٹ ان کے ساتھ جب ہم نے گھتگو کی تو بڑا مزہ ہے انہوں نے اتنا اچھے طریقے سے جب وہ سمجھاتے ہیں چیزوں کو کہ ایک عام آدمی کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ میٹ آفیس کے اندر کتنی زیادہ جدت آئی ہے موسم کی صورتحال بتانے میں اور باقی جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک بھر کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں کیا ہونے والا ہے اس سے مطلق بہت سارے انکشافات ہوں گے آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے سر آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیے گا سر ملک کے اندر جو صورتحال چلتی ہے موسم کی اس کو بتانے کے لیے صرف کتنا بڑا سسٹم ایک وقت کے اندر ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور کتنے لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں تاکہ لمحہ و لمحہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا چل سکیں کہنے کے تو لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی اطلاع ہوگی لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی بڑا ایڈیا ہوتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں موسم میں دیکھیں ہر چیز کی اطلاع دینی ہوتی ہے ہم نے درجہ رہت ہے پریشر ہے ہوا کی سپیڈ ہے ہوا کی ڈریکشن ہے کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نمی کا تناسبہ آ جاتا ہے پھر بادل جو ہوتے ہیں ان کی مومنٹ بتانی پڑتی ہے پھر ویزیبیلٹی جو ہوتی ہے کہ آپ کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک بڑی وہ ہماری فورس ہوتی ہے ابزرور ہوتا ہے سینئر ابزرور ہو گیا پھر ہماری لوکیشن مختلف ہیں پورے پاکستان میں سو سے زیادہ ہمارے سٹیشنز ہیں جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے آپ کا بتا رہے ہوتے ہیں ایس سے ویسٹ اور نارد سے سوٹ جتنا بھی پورا آپ کا پاکستان کے اریا ہے وہ کور کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی اطلاعات کوئی جہازوں کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے ائرپورٹس والا کوئی جو ہمارے ایگرومیٹ کے سٹیشن ہے وہ ہمارے زمینداروں کو اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں پہ نمی کا تناسب کتنا ہے آپ کے پاس خشکی کتنی ہے آپ نے فصل کو پانی کب لگانا ہے تو یہ چیزیں ساری جو ہوتے ہیں وہ اپنا اپنا زلزلے والا جو ہے زلزلے کی وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے ایکٹیوٹیز اپنے پاس کیسی ہے اور ہماری پورے خطے میں کیسی ہے پاکستان کا ویدر بتانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جی پاکستان کے ویدر کا ہمیں بتاؤ آس پاس کے ملکوں کا جو ویدر ہے جو کہ ہوایں ایس سے ویسٹ یا ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جاری ہوتی ہیں جو امریکہ سے ہواد چلتی ہے فرض کرو یا وہ پوری دنیا کے چکر لگا کے آ رہی ہوتی ہے اسی طرح کلاؤڈ مومنٹ جو ہوتی ہے وہ سسٹم موگ کر کے آ رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ساری دیکھنی پڑتی ہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے دریاوں میں جب ہمارے کیجمنٹ ایریاز میں خاص طور پر مونسون کے سیزر میں بارشیں ہوتی ہیں تو ہم ندی نالوں کی صورتحال بتاتے ہیں کہ ہمارے گلیشئر کیسے بیلٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ بارش کتنی ہو رہی ہے ان کا پانی بھی ہمارے فلو میں مدد ہمیں دیتا ہے اور پھر ہم دریاوں کی صورتحال بتاتے ہیں کہ اس وقت کلان جگہ پہ یہ صورتحال ہے آٹھ لاکھ کے اس وقت پانی ہے پانچ لاکھ کے اس وقت پانی ہے اگلے پانچ گھنٹوں میں تین دن میں وہ کتنا اگلے ریم سٹیشنز پہ جائے گا یا وہ ہمارے اس پہ جائے گا تو وہ ساری صورتحال ٹائم اس کا سارا کی نکال کے ہم بتاتے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے پورا سٹار جو ہوتا ہے وہ سب انوالو ہوتا ہے اس میں اور ان کی محنت ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ ہم چارٹ انیلائز کرتے ہوتے تھے لیکن اب مادل فورکاسٹ آگی ہے ہمارے پاس ڈیجٹلائز چیزیں آگی ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری انوالو ہوکے تو ہم لوگوں کی بلائی کے لیے یا لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب لوگوں کی بلائی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں موسم کے مزاج کے بارے میں جو ہے وہ پتا چلتا ہے آپ بتاتے رہتے ہیں کہ موسم کیسا ہوگا گھر کے موسم کے بارے میں سر کوئی ایسی صورتحال نہیں بتا سکتا آپ کا محکمہ موسمیات کے گھر میں جانے سے پہلے ظاہر آپ کو بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی کرنا پڑتا تھا اس کے بارے میں سر کچھ نہیں سوچ رہے یہ دیکھیں جی موسم انسان پہ بھی کافی اس کی اثر ہوتے ہیں پھولوں کا موسم ہوتا ہے تو پھول جیسا بندہ بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کا خود اپنا بھی ایک موسم ہوتا ہے ہماری بیگمات کے دل کے موسم کے لیے سر کچھ نہیں کر رہے کہ ان کے دل کا موسم اچھا رہے ہم جائے تو محول اچھا بڑا ہو گھر کا تو موسم لب دیکھیں جی لوگ تو مزاق کرتے ہوتے ہیں نا کہ جی وہ ایک لطیفہ بھی چلتا ہے کہ جی وہ ایک وادمی موسمیات والا بیگم سے روز بارش کی اطلاع دے کے پکوڑے بنواتا تھا تو آپ ضرور روز تو نہیں جھوٹ بولیں ایک ان کب بھی کہ بار پکوڑوں کا موسم ہو جاتا ہے تو ہزار تئیس کے اندر کون کون سے بڑے انسیڈنٹ سے جس سے محکمہ موسمیات نے بروقت اطلاع دی اور بہت ساری جانے بھی بچائی جا سکیں اور مالی نقصان جو ہے وہ ملک کو نہیں ہوا اگر پوری دنیا کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے تو یہ دنیا کا گرم ترین سال تھا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جی زمیداروں کو یا جو بھی ہمارے ریلیٹڈ ہیں فلاڈ فورکاسٹنگ کے سیزن میں ہم نے فلاڈ کی فورکاسٹ دی تقریبا کافیت تک ایکوریٹ تھی اور پچھلے سال لوگوں کو ہم سردی کا سیزن جو تھا اس میں بھی اطلاع دیتے رہے کہ جی دیکھیں فورکاسٹ ہماری چوبیس گھنٹے کی بھی ہوتی ہے تین دن کی بھی ہوتی ہے پانچ دن کی بھی ہوتی ہے ویکلی بھی ہوتی ہے دس دن کی بھی ہوتی ہے یعنی اب آپ دیکھیں گے تو فصلوں کے حساب سے ہمارا دس دن کا ایک بلوٹن ہوتا ہے کہ جی دس دن میں یہ کچھ ہوگا پھر ہمارا ایک ڈراؤٹ سیکشن ہے وہ ہمیں پندرہ دن کی فورکاسٹ مہینے میں دو فورکاسٹ ایشو کرتا ہے پھر منتری ہم ایک ایشو کا آئیڈیا دے دیتے ہیں مادل فورکاسٹ پہ پھر ہم سیزنل فورکاسٹ بھی دیتے ہیں کہ جی تین مہینے کا سیزن ہمارا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہیں آج کل یہ فوق کا سیزن چالتا ہے دوند ہے تو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی اس ٹائم سے لے کے ٹائم تک ہوگی یہ موٹر وے کو ہم اطلاع دیتے ہیں مختلف اس کے جو نارتھ اور ساؤت سیکشن ہیں ان کو بھی اطلاع دیتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اپنی ٹیفک منیجمنٹ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے عام آدمی تک پہنچے اور اس کے لیے صرف آپ ہی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے فورک میڈیا آج کل میڈیا آپ کو پتہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے اطلاعات کی ڈسیمنیشنز کے لیے تو آپ سے گزارش ہے کہ جی آپ لوگ ایک اطلاع ہے فورن اس کو سامٹ کرتی ہے دوہزار تیس کتنا تبدیل نظر آیا سر موسمی تغییرات اور جو کلائمٹ چینج یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے آپ دیکھیں کہ جی کلائمٹ چینج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بائپر جو تھا ایک بہت بڑا سمدری توسان مارے اٹھا تبدیلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایکسٹریم ایونٹ زیادہ ہو گئے کسی جگہ پہ بارشیں جو اگر پہلے ایک خاص سلسلہ سے چلتی تھی اب ان کا دورانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور شدت اس میں زیادہ آگی دوہزار چوبیس میں کیا دیکھ رہے ہیں سر ابھی تک اگر جو سلسلہ چل رہا ہے نا تو اس میں اتنی جلدی تو کمی نہیں آ سکتی تو جس طرح ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے تو وہ اسی طرف یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں پاکستان میں نہیں ہے لیکن پاکستان ان سے ایفیکٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ چینہ انڈیا یہ بڑی دو ایسے ملک ہیں جہاں پہ گیس از امیشن کافی زیادہ ہے تو ان کا انپیکٹ ہمارے اوپر کافی ہے ہمارا اپنا گیس از امیشن میں اتنا رول نہیں ہے لیکن ان سے ہم کافی افیکٹ ہو رہے ہیں زلزلوں سے ہم نے کیا سیکھا اور کتنی تبدیلی ایمیٹ آفس کی اب ہمیں اپنے پاکستان کی ایک ایک کونے میں ایک ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ جی کہاں پہ کتنی ویلنر ایمیلیٹیز کا زلزلہ آ سکتا ہے پہلے آپ دیکھیں وار بٹن میں آپ کو نہیں پتہ تھا کہ شک فکرہ میں اس کے نیچے کوئی ایسی فارٹ لائن ہے جو آپ کو نقصان دے سکتی ہے حافظہ باد میں نہیں پتہ تھا شورکورٹ میں نہیں پتہ تھا اب ہمارے پاس ایک چھوٹی چھوٹی لوکیشنز کا ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یہ چیزیں اس جگہ پہ ہیں اور اس سے کس قسم کا وہ زلزلہ آ سکتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کونسی جگہ مفہوظ ہے اور کونسی جو ہے وہ زیادہ بلنرے بل ہے بجلیاں گرتیں ہیں توفان آتے ہیں سر پہلے تو اتنا اندازہ ملک اللہ چینہ کا ہم بڑے مشکور بھی ہیں ہمارا برادرانہ اس سے جو تعلقات ہیں اس کی بنا پہ اس نے ہمیں پچیس لائٹنک ڈیٹیکٹر دیئے ہیں جو ہمارے پورے ملک میں مختلف لوکیشنز پہ ہم لگائیں گے اور کسی جگہ پہ بھی جو بجلی اگر اس کی فارمیشن ہو رہی ہے تو ہم بان کر دیں گے اور اس سے بچا جا سکے گا سو کلومیٹر اس کا ریڈیس ہوگا اور ایک ہم کراچی میں لگا رہے ہیں وہ چودہ ہزار کلومیٹر اس کا ریڈیس ہوگا اور وہ ہمارے آس پاس کے ملکوں میں بھی کی وہ جو تھنڈر سٹام اکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی واج کر سکے گا یہ بتائیں گے سر ایپ ایک لانچ ہوئی ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک انتہائی جدید سسٹم ہے جو کہ پر سیکنڈ کے حساب سے جو آپ کو بتاتا ہے جو آپ نے پاکستان میں سنتالیسہ لوکیشن سیلیکٹ کی ہیں پھلے لوگوں کو بتائیں سر ایپ کیا ہے ایپ کوئی ویدر ایپ ہے جیسے آپ گوگل یا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پلی سٹور میں تو وہ پلی سٹور میں تو وہ پتہ ہے وہ ان کی ایمیجریز یا وہ ریل ٹائم ڈیٹا بیسٹ نہیں ہوتی اب یہ جو ایپ ہماری اپنی ایپ جو ہے وہ ہمارے اپنے علاقے کے لیے ریل ڈیٹا بیسٹ ہوگی ہماری آپ کا نام کیا سر ویدر ایپ ہے پاکستان پی ایم ڈی ویدر ایپ پی ایم ڈی ویدر ایپ تو اس سے آپ کو بروقت جو بھی سٹوریشنز مختلف لوکیشنز پہ ہوگی اس کی وہ اطلاع ملتی رہے گی ویڈیو چینل کا ڈیٹا ایڈ کی آئے کے لیے ہماری چوبیس گھنٹے کے بعد اگر اس میں وہ ڈیٹا آتا ہے تو اس میں مختلف ہماری لینگویجز جو ہیں اپنے صوبوں کی ان کے حساب سے بھی وہ کسانوں کو بتائیں گے پنجاب حکومت نے بڑا زبدس قدم اٹھایا مسنوعی بارش کروا دی کوئی رول آپ کا نظر نہیں آیا نہیں نہیں یہ رول تو اس میں ہمارا دیکھیں ویدر تو ہم نے ان کو بتایا تھانے کہ فلان دن ویدر ہوگا تو آپ کروائیں گے یہ ایک بہت بڑی سینس ہے اور انشاءاللہ بڑا کامیاب ہے یعنی آپ کے علاقے ایسے جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں تو وہاں پہ ان کو کیا جا سکتا ہے تھوڑا سا جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ مارے چولستان ہے یا سندھ کے علاقے ہیں یا تھل کا علاقہ ہے وہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں تو بادل ہوتے ہیں ہم تو کلاود سیڈنگ کے ضرور ہم کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئل نہیں کلاود سیڈنگ ہوتی کیسے سر کلاود سیڈنگ کے مقلب پر ہوتے ہیں کہ آپ نے بادلوں کے اندر کوئی میٹیریل ایسا ٹھینکنا ہے ان کے اوپر کہ جی وہ اس کی سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ بھی ہوتا ہے سلور آئیڈ بھی ہوتا ہے پھر ڈرائی آئیس بھی ہوتی ہے سردیوں کے سیزن میں تو اس کے مختلف پھر آئینائزڈ آئینائزڈ بھی ایک پروسس ہے کہ جی آپ پانی کے جو ذراعت ہیں اس میں آکسیجن اور آئیڈروجن ہوتی ہے تو اس کو نیگٹیو پوزٹیو آئینز میں تبدیل کر کے تو وہ بھی آپ کو اس کو چارج کرتے ہیں تو وہ پانی کی شیپ میں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی بارش کا ذریعہ بھی گلیشئرز میں بہت زیادہ چینج آ رہا ہے سر پوری دنی گلیشئر دیکھیں جی کلائیمنٹ چینج کے ساتھ جب آپ کا درجہ رارت بڑھ رہا ہے تو آپ کے گلیشئر جائیں وہ کم ہو رہے ہیں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے ناردن پارٹس میں جتنے بھی گلیشئرز تھے اب وہ میرٹ ہوگے کچھ جیلوں کی شکل اختیار کر گئے ہیں اس میں بھی پاکستان ایک گلاف پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے چل رہا ہے تاکہ ان کو محفوظ بنایا جا سکے اور ان کی پھٹنے کی وجہ سے لوگوں کو بروقت دی جا سکے پچھلے صاحب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سشپر گلیشئر تھا ہے کمزہ کے قریب تو اس کا بھی ہم نے بتا دیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پھل کو تو نقصان ہوا لیکن لوگ پہلے وان تھے تو ان کی زندگییں بچتے ہیں یہ تھیں جی ہماری بات چیت ہوئی ڈی جی صاحب سے ڈی جی میٹ جو کہ مہر شہزاد صاحب جو ہیں کے پر ہم کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے اور انہوں نے بھی اب دیکھا نا بار بارا وہ ٹائم لے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا سر کا تو اب انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی بہت سارے آپ کو فارکاس کے بارے میں بتاتے رہیں گے اور پروگرامز کے اندر